بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ریشیس کے حوالے سے آپ نے یہ بلکل ذہن میں نہیں کرنا ہے کہ ہم نے اس کا کوئی سوپ بنانا ہے یا کوئی لیکویڈ بنانا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو میں آپ کو اس کو سیمپل سی ایک ریمیڈی بتاؤں گی جو بچوں کے لئے ریشیس کے لئے بہت ہی بینیفیٹ رکھتی ہے یہ جو کان فلور ہے اس میں ویٹامین بی ہوتا ہے ویٹامین بی ٹو ہوتا ہے اور یہ ہماری سکین کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور یہ ہماری سکین کے لئے بہت زیادہ بینیفیٹ رکھتا ہے اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے میں نے کون فلور لے لیا ہے تھوڑا سا آپ چاہے تو اس کو جو ہے کسی بھی ایک خالی بوٹل ہوتی ہے کرینز کے خالی ہو جاتی ہیں کوئی بھی تو آپ اس میں اس کو الگ سے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جو آپ سیر فرسیوئر ریشیس کے لئے ہی اپلائے کریں گے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جن بچوں کو بہت زیادہ ریشیس ہوتے ہیں ہاتھوں پہ نکل آتے ہیں کونیوں پہ گردن پہ گرمی کی وجہ سے اور پیمپر لگانے کی وجہ سے جو ان کے ریشیس ہو جاتے ہیں دھانت نکالتے ہیں بچے اس وجہ سے ان کو جو موشن ہوتے ہیں اس سے بہت خطرناک قسم کے جو ہیں ریشیس ہو جاتے ہیں تو میرے بچوں کے ساتھ بھی یہ ایسے ہی ہوتا تھا جب وہ دھانت نکالتے تھے تو ان کو ریشیس نکال آتے تھے تو میں صرف اس کو اپلائے کرتی تھی کوئی کرم نہیں لگاتی ہوں تو جب بھی ریشیس نکالتے ہیں میں یہ صرف کون فلور ہی اپلائے کرتی ہوں تو آپ نے بھی کرموں کو ٹاٹا بائی بائی کر دینا ہے مہنگائی کا ویسے ہی دھوڑے تو اس لیے آپ گھر میں مجود آپ کے ہی کیچن میں یہ چیز پائے جاتی ہے تو آپ نے صرف تھوڑا سا نکالنا ہے اور اس کو اپنے کسی بھی بوٹل میں بھر کے رکھ دینا ہے اور اس کو ریشیس کے لیے ہی اپلائے کرنا ہے اور یہاں مزی کی بات یہ ہے کہ مومن گرمی کی وجہ سے لڑکوں کو سب کو ریشیس نکالتے ہیں تو وہ بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اور وہ اپنے شرم کی وجہ سے کسی سے بول بھی نہیں سکتے ہیں تو یہاں پہ بلکل ایک سیمپل سی ریمیڈی ہے یہاں پہ تو جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ جب بچے کو ریشیس ہو رہے ہو تو آپ نے اس کو اچھے سے واش کر دینا ہے واش کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اس پہ ویزلین اپلائے کر سکتے ہیں نہیں کوئی سے بھی آپ لے سکتے ہیں تو میرے پاس یہ کوکوہ بٹر پڑاوہ ہے ویزلین کا فلیور تو آپ کوئی سے بھی فلیور لے سکتے ہیں ویزلین کا اور اگر چاہیں تو لگائیں اس میں کوئی کرم بھی جو ہے مکس نہیں ہوگی اس کی کوئی فارم نہیں بنے گی یہاں پہ صرف آپ نے کیا کرنا ہے بچے کو اچھے سے آپ نے جو ہے واش کرانے کے بعد جہاں اس کے ریشز ہیں آپ نے stabil ہے جہاں اس کے لینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کے لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو ریشز پہ لگا کے اورoya tape state اس کو اس طرح کر دینا ہے آپ نے اس کو مسل 까 APA اس کو آپ نے اس کے لینا ہے آپ نے اس کو tap tap کر کے اس کو اس طرح لگا دینا ہے تاکہ ریشز پہ اس پہ لگ جائے اس کی کوٹنگ ہو جائے اس کے بااد آپ اس کو چاہیں بیچے کو اپن منبعہ ہی رکھیں اور اس کے بعد جب آپ کے بچوں کے ریشز صحیح ہو جائے تو جب آپ پیمپر لگائیں تو اس طرح سے اس کو ٹیپ ٹیپ کر کے آپ اس کو پیمپر لگا دیں صحیح سے تو یہ کہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بچے کو جو ہے ریشز آپ کے بچے کے دو دن میں جو ہے آپ کے بچے کے ریشز جو خطرنا کسیم کے ہوتے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے اور جو نورمل یہ ہیں وہ آپ ایک دو دفعہ ہی لگائیں گے اس کو تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے بہت جلدی اس سے تو یہ بہت ہی بینیفیٹ ہے اس کے بہت زبادہ سی ہے میری جو ہے ریمیڈی ہے میں نے بچوں پر اپلائے کے ہنڈر پرسن یہ ورک کرتا ہے اور کافی ٹائم ہو گیا میں نے ریشیس کی جو ہے کہ میں یوز نہیں کی بچوں پر تو میرے تو آپ بھی اپنے کیچن سے اپنے بچوں کے ریشیس کا علاج جو ہے حل نکال سکتے ہیں اور میں نے یہاں پر ایک چیز اور بتانی کہ جو ڈائیبیٹیس پیشن ہوتے ہیں ان کے پیروں میں فنگس نکل آتا ہے اس میں سے پانی نکلتا ہے خارش ہوتی ہے بہت زیادہ تو خجا خجا کے پریشان ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بہترین سا ٹپ ہے جو ان کے فنگس ہوتا ہے پانی نکل رہا ہے تو اس پہ بھی آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں بہت زلدی آپ کا جو زخم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ شگر پیشن ہوتے ہیں پیروں میں اور اس طرح کی لرجی جو ہے عام سی باتیں جب ان کی شگر ہوتی ہے تو اس کو اپلائے کریں گے تو ان کے لرجی بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی اور ان کا جو زخم ناخون پہ نکلتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ان کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے اور اس میں کوئی اتنا خرچہ نہیں ہے آج کل مہنگائی اتنی ہے کہ آپ کرمے لیں یا میڈیسن کھائیں یا آپ کو دیکھیں تو یہاں پہ بہت ہی سیمپل چھی ہمارے کیچن میں سے مل جانے والی یہ ریمیڈی ہے تو آپ اس کو ضرور اپلائے کریے گا اور سردیاں آ رہی ہیں عمومن بچوں کو زیادہ تر ریشز نکل آتے ہیں اور جو بچے سکول جاتے ہیں اور سوکس پہنتے ہیں اس سے بھی بچوں کو جو ہے فنگس نکل آتے ہیں پیروں میں تو وہ بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں ان کی جو الرجی وہ بھی دو سے تین دن میں ختم ہو جائے گی تو آپ کو آج کی ہماری ریمیڈی کیسی لگی امید ہے آپ کو ہماری ریمیڈی آج کی پسند آئی ہوگی تو ہم آئندہ بھی آپ سے ایسی طرح کی ریمیڈی میں شیئر کرتی رہوں گی جو میں نے خود اپنے اوپر اپلائے کی اپنے بچوں پہ میں نے اپلائے کی اور ہنڈرڈ پرسنٹ ورک کرنے والی جو ہے ریمیڈی اور ٹپس میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی اور ساتھ ساتھ میری کوکنگ بھی چلتی رہی آپ میری کوکنگ بھی دیکھتی رہیے گا اور میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریے گا لائک کریے گا اور میری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور بلکل بھی نہیں بھولیے گا آپ کسی کے لئے اچھا سوچیں گے تو اللہ پاک آپ کے لئے راستے کھولے گا تو اس لئے آپ لوگ کے لئے اچھا سوچیں تاکہ آپ کے راستے بھی آسان ہوتے رہیں اور تو پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ریمیڈی نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی